اسلام علیکم ویورٹس ویلکم بیک ٹو مائی چینل سب سے پہلیوں سے آپ نے فالو کرنی ہے تو آپ کا چلگہ بھی بہت ہی مسے دار بنے گا سب سے پہلے لیمون لے لینے ہی چھے عدد اور ساتھ میں چاہیے زردہ رنگ ریڈ چھلی فیکس، نمک، زیرہ کوٹا ہوا، خوشک دھنیا کوٹا ہوا، حلدی، سورک مرچ پاوڈر، کورن فلور اور ٹینڈ رائزر اور ساتھ میں ریسل کا پیسٹ ایک برتن میں دہی لیں گے ایک کپ اور اس کو اچھا طریقے سے بیٹ کر لینا ہے اور تمام مثالے جو میں نے آپ کو اہلے دکھایا تھے وہ اس میں شامل کر لینا ہے اور انہیں اچھا طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس میں ساتھ میں لیمو کا جوس بھی شامل کر لینا ہے اور اس کو اچھا دیکھ کے سے مکس کرنا ہے اگر تو آپ نے زیادہ دیر تک مرگی کو مرینیٹ کرنا ہے تو پھر ٹینڈرائزر مت شامل کیجئے گا لیکن اگر آپ نے صرف کم ٹائم کے لیے مرینیٹ کرنا ہے یعنی کہ دس منٹ کے لیے تو پھر آپ ٹینڈرائزر شامل کر سکتے ہیں مرگی کو اچھا دیکھ کے سے دھو لینا ہے اور پھر اس طرح سے اس میں کٹ لگا لینے ہے ساری مرگی میں ناکھ چاہے وہ تیز مینی چاہیے میں نے جو ہے وہ زیادہ دیر تک مرینیٹ نہیں کرنا اس لیے میں نے ٹینڈرائزر جو ہے وہ لگایا ہے اور اس لیے میں صرف دس منٹ کے لیے مرینیٹ کروں گی اس طرح سے ساری مرگی میں کٹ لگا لینے ہے آپ نے اور پھر یہ مکسٹر جو بنایا تھا پہلے اس میں اس مرگی کو ڈال دیں گے اور اچھا طریقے سے مکسٹر جو ہے وہ مرگی کو لگا دیں گے اچھا طریقے سے اس کو مکسٹر لگانا ہے اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں لیکن اور مزید نئی نئی اور اچھی اچھی مسے کی ویڈیوز ریسپیز جو ہیں وہ آپ کو مزتی رہیں آپ اسے بھی کوئی جزور ٹرائے کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ کیسی رہی اچھا طریقے سے مکسٹر جو رہا ہے وہ ہاتھوں کی مدد سے لگا دینا ہے اس کو جہاں جہاں کٹ لگے ہوں گے وہاں پر بھی اچھا طریقے سے لگانا ہے اور اس کی انر سائٹ پر بھی لگا دینا ہے جس طرح سے میں ریسپیز بناتی ہوں بلکل اس طرح سے آپ بھی ریسپیز بنایا کریں مکسٹر لگانے کے بعد اس سے اچھا طریقے سے میں دھا گئے کہ میں اس سے باندھوں ہی چاہوں گی طرف سے تاکہ جو اس کی شیپ ہے وہ برقرار ہے اس کی شیپ سے وہ خراب نہیں ہوگی اس طرح سے میں نے ٹینڈرائزر لگایا تھا اس لئے میں صرف اس کو دس منٹ کے لیے ہی میرینیٹ کروں گی اور پھر پانی گرم کر لیں گے ایک بڑے سارے پتیلے میں اور سٹینڈ رکھتیں گے اس کے اوپر اور پھر دس منٹ بعد میرینیٹ کی ہوئی مرگی کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے اور پھر اس کے اوپر لیڈ دے دیں گے فلین جو ہے وہ میڈیم ہی ہونی شاہی ہے اپنے تقریباً ان چرگے کو ہم چالی سے پچاس منٹ تک کے لیے سٹینڈ کریں گے چرگہ جو ہے وہ سٹیم ہو چکا ہے یعنی کہ پچاس منٹ گلد چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی شیپ میں آ گیا ہے بلکل سٹیم ہو چکا ہے یہ گل چکا ہے پک چکا ہے بلکل بھی کچھا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کس کی شکل آئی ہے اب ہم پین میں آئل ڈالیں گے جتنا آئل میں نے لیا ہے بلکل اتنا ہی آئل آپ نے لینا ہے زیادہ آئل نہیں ڈالنا اور پھر سٹینڈ کی ہوئے چرگے کو اس کے اندر رکھ دینا ہے اور اسے فرائی کرنا ہے اس طرح سے آئل میں ڈال کر اس کو اچھا رکھے سے چاروں ساروں سے فرائی کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری اس کی شیپ ہے زیادہ آئل میں اس کو ڈیپ فرائی اس لیے نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے لئے یہ بہت زیادہ جوسی ہو جائے گا کیونکہ جب ہم کھائیں گے تو آئل جو ہے وہ ہاتھوں کو بھی لگے گا تو اس وقت سے زیادہ آئل میں اس کو فرائی نہیں کرنا ہے بلکہ اتنا ہی آئل آپ نے لینا ہے اس کے لئے اور کہ یہ مزے کا بھی رہے گا کرسپی بھی رہے گا اور کھانے میں بھی بہت اچھا لگے گا یعنی کہ کم آئل میں اس کو فرائی کرنا ہے اور آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں آپ ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہر طرف سے اس کو اچھا دیکھ سے فرائی کر لینا ہے اور پھر چمچ کی مدد سے اچھا جو ہے وہ اس کے انہی سو میں ڈالا جہاں پور کٹ لگائے تھے تاکہ اچھا جو ہے وہ اندر تک جائے اور یہ اچھا دیکھے سے فرائی ہو سکے بلکل اسی طرح اچھا جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے جہاں پر اس کو کٹ کیا تھا تاکہ یہ اندر تک اچھا سے فرائی ہو جائے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور میری ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیسی رہی ہے اور میرے چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں مزے مزے کی یمی ووک کو ملتے رہے ہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ سارا خیال رکھے گا